بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی تو آج ہم بنائیں گے چکن پوٹا کلیجی مسالہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار کہ جب اسے اس طریقے سے بنائیں گے تو یقین کریے آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی ٹوٹلی نئی ریسپی ہے یہ ہے میرے پاس ایک کلو چکن پوٹا کلیجی جس کو صاف کر کے دو لیا تھا پیاز ہے ٹماتر ہے ساری چیزیں تیار ہیں چلیں شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن نیو رائم ایک خوبصورت سی دیجکی لیں گے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن پوٹا کلیجی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے سب سے پہلے اس میں جائے گا دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز یہ دیکھئے پیاز ڈان لے کے بعد ساتھ ہی سابت لسن کے جبے ایڈ کر دیں گے 20 سے 25 ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک کا پیسٹ ایک چمچ تماتر اس میں جائیں گے دو نورمل سائز کے بری کٹی ہوئی ہری مرچے تین سے چار ادت ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں بیسک مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے اس میں خلدی جائے گی 1 فورٹھ ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون آپ ٹیسٹ کے اکوڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور لال مرچ پاودر جائے گا ہاف چمچ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی میں اس میں دو گلاس ایڈ کروں گی آپ نے اس سے زیادہ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ورنہ جونسی کلیجی ہے وہ پانی کے اندر گل جائے گی اتنے میں یہ اچھے طریقے سے پک جائے گی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ڈکن لگا کر اسے پکنے دیں گے کوئی 10 سے 15 منٹ کے لیے اور یہاں پر دیکھئے ہماری ٹکن پوٹا کلیجی کو پکتے ہوئے کوئی 15 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اس کا پانی جونس ہے وہ کافی ڈرائی ہو چکا ہے اور ہماری ٹکن پوٹا کلیجی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے گل چکی ہے اتنے پانی میں یہ اچھے طریقے سے گل چکی ہے اگر آپ کو لگے یہ نہیں گلی تو آپ اس میں وزید پانی ڈال کر پکا سکتے ہیں اور اب ہم اس کی بنائی کے لیے اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ گی گی ڈالنے کے بعد اچھی بلی ہم اس کی بنائی کریں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ گی اوپر آ جائے اور ہمارا مسالہ جونس ہے وہ تیار ہو جائے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں بنائی کرتے ہوئے اور یہ دیکھئے گی جونس ہے وہ الائدہ ہو چکا ہے ہماری جونسی چکن پوٹا کلیجی ہے وہ بتا رہی ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے خوشبو ماشاءاللہ بہت پیاری آ رہی ہے یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی ثابت خوشک دنیا پاودر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بہت کم اس میں ایڈ کریں گے ان کا ماشاءاللہ اپنا ہی اتنا فلیور ہے کہ اس میں مسالہ ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بری کٹھی ہوئی ہری مرچے ہرا دنیا جائے گا اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ اس کی لک دیکھئے گا تو فائنل لک کی طرف چلتے ہیں تو دیکھئے کیسی لک آتی ہے یہ لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ہماری چکن پوٹک لے جی تیار ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بلکل نئے طریقے کے ساتھ بنائی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا دیجئے اجازت اگلی وڈیو تک اللہ حافظ